اسلام علیکم حنیف سلمان بولا ہوں آج کے اپنے پیغام کی ابتدا ایک کہانی سے کرتا ہوں کہ ہم سب نے اس چروہے بچے کی کہانی ضرور سنی ہوگی کہ جس نے لوگوں کا مزہ لینے کے لئے شور مچایا تھا شیر آیا شیر آیا بستی والے اس کی پکار سن کر دوڑے دوڑے اس کی مدد کرنے آئے تھے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اس چروہے بچے نے ان کا مزاق اڑایا وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے اگلے دن پھر بچے نے شور مچایا شیر آیا شیر آیا لوگ دوڑ پڑے دوڑے دوڑے آئے لیکن اس نے ان کا مزاق اڑایا اچھا چند دن کے بعد اتفاقا بلکہ حقیقتا شیر نے اس کی بکریوں کے غیور پر حملہ کر دیا وہ مدد کے لئے پکارا لیکن لوگوں کو دو بار بے وقوف بنا دیا تھا اس لئے وہ اس کی مدد کے لئے نہیں آئے اس طرح وہ چروہا شیر سے اپنی بکریوں کو بچا نہیں سکا اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں جب ایک بار آپ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں تو لوگ آپ کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کرتے ایک اور کہانی سنتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں ایک ملہ سیمن ایک بحری جہاز پر تین سال سے کام کر رہا تھا ایک رات اس نے شراب پی تو اس پر نشاہ ہاوی ہو گیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کیپٹن نے لوگ بک میں اس واقعے کا اندراج یعنی لکھا کچھ اس طرح جملہ لکھا کہ ملہ نے کل رات شراب پی جب اس ملہ نے یہ جملہ پڑا اسے پتا تھا کہ اس تفسرے سے اس کے کیریئر پر برا اثر پڑے گا وہ کیپٹن کے پاس گیا اس نے کیپٹن سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ لوگ بک میں صرف اتنا اضافہ کر دے کہ یہ واقعہ تین سال میں پہلی بار ہوا تھا یہ پورا سو چودہ کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں لوگ بک میں جو کچھ لکھا ہے صرف لکھا ہے اچھا اگلے دن ملہ نے لوگ بک میں لکھا کہ کیپٹن نے آج رات نشے میں نہیں تھا یہ کیپٹن نے جب یہ جملہ پڑا تو ملہ سے کہا کہ وہ یا تو جملہ بدل دے یا اس میں اضافہ کر رہتا کہ سچ پورا ہو جائے اس جملے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کیپٹن ہر دوسری رات نشے میں ہوتا ہے ملہ نے کیپٹن سے کہا کہ اس نے لوگ بک میں جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے دونوں ہی جملے سچے تھے لیکن ان سے گمراہ کن پیغام ملتا تھا بڑا چڑھا کر باتیں کرنے سے دو نتائج نکلتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا موقف کمزور ہو جاتا ہے اور دوسرے ہم اعتبار کھو دیتے ہیں یہ ایک نشہ ہوتا ہے یہ عادت بن جاتا ہے بعض لوگ بڑھائے چڑھائے بغیر بات نہیں کر سکتے کوئی دوست مشکل میں ہو اور ہم اسے کہیں کہ کیا میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں تو یہ جملہ اس کا دل دکھا دے گا یہ مخلصانہ پیشکش نہیں محض لفاظی ہوتی ہے اگر آپ حقیقتاً مدد کرنا چاہتے ہیں تو خود سوچیں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ کام کر دیں بے مانی باتیں مت کریں یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مقصفلس ہونے کے باوجود بھی غالت ہو اچھے محبت کسے کہتے ہیں خالد نے کہا ماں میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر وہ اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام بھلا کر باغ میں کھیلنے چلا گیا ماں کو پانی بھرنا پڑا اور جلانے کے لئے لکڑیاں لانی پڑی اچھے شاہدہ نے کہا اپنی ماں سے کہ ماں میں آپ سے محبت کرتی ہوں پھر وہ معمولی معمولی باتوں پر رونے اور ماں کو تنکرنے لگی آخر جب وہ شام کو اپنی سہلی کے ہاں کھیلنے چلی گئی تو ماں نے سکھ کا سانس لیا اچھے خالدہ نے کہا ماں مجھے تم سے محبت ہے پھر اس نے ننے جاوید کو گود میں لے کر لوری سنائی اور وہ مدے سے سو گیا پھر اس نے گھر میں جھاڑو دی اور بکھری بکھری ہوئی چیزیں ٹھکانے سے رکھی اور سارا دن مصروف رہی اور خوش رہی رات کو سونے کا وقت آیا تو تینوں بچوں نے ماں سے پھر کہا ماں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان میں سے اپنی ماں سے حقیقتاً کون سا مچہ محبت کرتا ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک قدیم کہاوت ہے کہ خریدی یا بیچی جانے والی ہر چیز اس وقت تک قدر و قیمت نہیں رکھتی جب تک کہ اس میں ایک خفیہ انمول جز شامل نہ ہو اور وہ جز ہے کہ جس کو حقیقت میں بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا وہ کیا ہے ہر چیز کا خفیہ اور انمول جز ہے اس کے بنانے والے کا اعتبار اور دیانت تاریخ آج کے پیغام کا افتتام ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ